مجمع ہٹا عیسائی علماء سامنے گھڑے ہیں یہودی فرمایا کیا بات ہے کیا بات ہے سوال کیا ہے بلے عبدالقادر صبح سے شام ہو گئی ایک ہی سوال ہے کہ آپ کے پیغمبر نے مردے کو زندہ کیا ہے تو قرآن سے بتاؤ یہ جواب نہیں جائے سک رہی ہے آپ کی قوم میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اے عیسائیوں اے یہودیوں میرے بارے میں کیا خیال ہے بلے عبدالقادر ہم آپ کو پیچھانتے ہیں بلے میں نبی نہیں ہوں میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرض ہوں اور میرے نبی کا ایک امت ہوں ارے میرے آنخاں تک کہا جاتے ہو عبدالقادر مردوں کو زندہ کرتا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بتا کس مردے کو زندہ کروں پورے عیسائی لا جواب ہو گئے غوث آدم کو لے گئے بغداد کے ایک پرانے قبرستان میں اور ایک پرانی قبر کو بتا گئے جو دو سو سال پہلے کی قبر تھی بلے عبدالقادر اس قبر کے مردے کو زندہ کر دو تو غوث آدم نے قبر کی طرف دیکھا دیکھ کے فرمایا اس قبر میں ایک قوال ہے یہ ایک قوال کی قبر ہے اگر تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں تم چاہو تو گاتا ہوا اٹھا دوں بلے عبدالقادر جیچے چاہے زندہ کرو بل زندہ ہونا ہے مردہ اور ثابت کر دو کہ تمہارا نبی کا دین سچا ہے اور تمہارے نبی نبی کے سردار ہیں نبیوں کے سردار ہیں پرانے پیر قبر کی طرف دیکھے پر عیسائیوں کی طرف دیکھے فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے تو عیسائی علیہ نے کہا عبدالقادر آپ کے قرآن میں خود دکھا ہے عیسیٰ کہتے تھے خمبِ اِذنِ اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو مردے زندہ ہو جاتے تھے یہ تو قرآن میں ہے خمبِ اِذنِ اللہ تو غوثِ آزم نے خبر کی طرف دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو خمبِ اِذنِ اللہ کہتے تھے قبر کی طرف دیکھ کے فرمایا عبدالقادر کے حکم سے زندہ ہو جا